کریمینل پروسیجر کوڈ ٹھیک ہے بیٹا کریمینل لوگ کے اندر ہم نے جس دن دیکھا تھا پروسیجرز اب ہر جگہ پہ آپ کے پاس تین طرح کے پروسیجر ہیں سیول کریمینل یا فیملی آپ تینوں اس وقت جو سسٹم چل رہے ہیں وہ تین ہی چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو تینوں کے اندر جو کریمینل ہے یا سیول ہے آپ نے آج سیول شروع کیا ہوا ہے اور کل میں نے بتایا تھا کہ سیول کو کیسے لے کے آنا ہے اور پھر فیملی ہے انشاءاللہ اگلا ہمارا ٹاپک فیملی ہی ہوگا تو کریمینل کے اندر اب دیکھئے جس سے اس کے اندر سبسٹانٹیو لاؤ تھا اس کے اندر ایک پروسیجرل لاؤ تھا ہم نے لوگ کے کاریٹس پڑھی ہوئی ہے نا ایک سبسٹانٹیو لاؤ تھا اور ایک پروسیجرل تو سبسٹانٹیو اس کا کونس ہے پاکستان پینل کور پی پی سی is a سبسٹانٹیو لاؤ سبسٹانٹیو لاؤ اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں ساروں سے جواب with logic دیجئے گا ٹھیک ہے سوال یہ ہے بابا جی کا عرصان فوت ہو گیا بڑا بابا سی یا کوئی جوان بندہ سی کار ان وچارے نے بخار ہویا یا کچھ بھی ہویا فوت ہو گیا کدے خلاف فی آر کرا ہوگی فی آر کس کے خلاف کرا ہوگی وجہ نیشنل کیا ہوتا ہے بھئی میں نے کہا کہ بندہ فوت ہو گیا بھئی ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹھ ہو گئی ڈیٹھ تو اس کی ہوئی نا جب ڈیٹھ کاؤز ہو جاتی ہے تو پھر آپ فی آر نہیں کرواتے ہوتے نہیں کرواتے ہم میں آکندہ فلانے نے انہوں چھوڑی ماری تو فی آر ہوگی تو ڈیٹھ ہی کاؤز ہوئی نا انہوں قتل ہے چلو قتل کہنے نے قتل کنوں کہنے نے یہ میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیوں ہے چلو قتل ہے کار بیٹھے ہیں کسے انہوں قتل نہیں ہو سکتا بندہ بابا مار گیا انہوں سے زیار دیتی ہو سکتا قتل ہی ہویا ہوئے وہ کہنے نے نمی بہو آئی سی انہوں نے فلانے شکھ آتی تمہار شڑیا ہے پھر پتہ تو کوئی نہیں نا پھر فی آر کی دے خلاف کرا ہوگی مطلب دادی فوت ہوئی سیدھے کسے دے خلاف کروائی ہوئے ڈیٹھ مطلب دادی فوت ہوئی سیدھے کسے دے خلاف کروائی ہوئے میں وہی عرض کر رہا ہوں اس کے آنسر لوجیکلی یہ ہے کہ وہ جیسے نیشنل ڈیٹھ کہہ رہے ہیں اب وہ پہلے تو یہ دکھا دے گا کہ وہ جو ایکٹ ہے وہ جو فوت ہونے والا ہے وہ مرا کیسے ہے کیا وہ اس کا ایکٹ یا امیشن کسی لوہوں میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ جرم ہے بھی سب سے پہلے تو جرم ڈھونڈنا ہے نا اگر تو وہ جرم ہے وہ ڈیٹھ اگر وہ قتل ہے اور قتل اگر وہ جرم ہے کسی ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے تو دھن آپ کو کہا ریدہ جا کے نا کہتے نہیں کہتے میرے کوئی ریمڈی موجود ہے بھئیوں نے انہوں زہر دیتی میننگ دیر بھئے اس کو مارا ہے ایسا ہی نا اس نے اس کو شوٹ کیا ہے مطلب اس کو مارا ہے تو یہ آپ کو کیسے پتہ چل رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ کانون کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے اب وہ کونسی کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کے پاکستان فینل کورڈ میں لکھا ہوا ہے اب آپ کو وہ کتاب یہ نہیں بتائے گی کہ آپ تھانے جاؤ بتائے گی وہ کتاب نہیں بتائے گی وہ کتاب تو صرف پی پی سی ہے جو آپ کو بتا رہی ہے کہ بھائی اس کی سزا ہے کانون میں بھائی سزا ہے تو لینی کہاں سے ہے سزا کہاں سے لینی ہے تو اس کے لیے جیسے ہم آج سیول دیکھ رہے تھے پیشل لیکچر میں تو سیول آج ہم کریمنل بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں سے شروع ہوگا اس کے اندر اور اس کا پرسیجر آپ کے پاس کوڈ آف کریمنل پرسیجر ہے جس کو آپ سی آر پی سی غلط علام میں کہتے ہیں کوڈ آف کریمنل پرسیجر ہے اب اس کو میں نے اس کو بھی پوائنٹس کے اندر ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جب کچھ شخص کا وہ ایکٹ یا امیشن وہ کسی لاؤ کی کتاب نے پنشیبل کر دیا ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے اوفینس بن جاتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے اوفینس بن جاتا ہے اور اگر وہ اوفینس بن جاتا ہے تو اوفینس کے بعد میرے پاس ریمیڈی کیا ہے نمبر ون وہ کہتا ہے اوفینس ٹھیک ہے سب سے پہلے اوفینس ہونا ضروری ہے پھر سی آر پی سی آئے گی اگر اوفینس نہیں ہوا تو سی آر پی سی وہ ہی نہیں آنی ٹھیک ہے اب اوفینس کی ڈیفینیشن میں مصدد بار بتا چکا ہوں سیکشن چالیس بی پی سی ہے اور فور ون او سی آر پی سی ہے اور اسی طرح اور کیا ہے تین سین تیس جنرل کلاوز ایکٹ ہے اس طرح بہت سار ہے اور میں نے بہت بہت بتایا گا ٹھیک ہے پھر اوفینس کے بعد اب یہ دیکھنا ہے اب اوفینس ہو گیا اب میں نے میرے پاس ریمیڈیز کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ کاغنیزیبل نون کاغنیزیبل وہ کیا ہے اب ہم اس کو اور ہوں لیک ایک چیز کو رلے کر آگے چلے گے ٹھیک ہے اوفینس ہونے کے بعد میں نے کیا کرنا آپ کے پاس ریمیڈی کیا ہے سب سے پہلے آپ چاہتے ہو کہ اف آئی آر ہو جائے کیا ہو جائے اف آئی آر ہو جائے یہ ریمیڈی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اب اف آئی آر کے لیے ایک سو چوان ایک سو پچپن آپ کا ہے وہ ہم آگے اس کو دیکھیں گے اور بہت سارے لاؤز ہیں اب میں کھول نہیں آ سمپل آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کہاں سے لے کر کہاں تک جانا ہے ٹھیک ہے وہ پوائنٹس بتا رہا ہوں جس سے ہم نے کسی ایز کے دیکھے ہیں سی پی سی کے اسی طرح ہم سی آر پی سی کے بھی دیکھ لیتے ہیں اچھا اف آئی آر نہیں ہوتی تو میرے پاس اور امڈی کیا ہے کمپلینٹ ٹھیک ہے کمپلینٹ دو سو سے دو سو پانچ ٹھیک ہے استغاثہ کمپلینٹ گردو میں کیا کہتے ہیں استغاثہ ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا اگلا پوائنٹ آپ کے پاس کیا ہے یا آپ ایک کمپلینٹ کرتے ہو to x of issue justice of peace ٹھیک ہے وہ آپ کا 22 a 6 1 جس کو آپ کہہ رہے ہو کہ غلط علام ہم by say b بولتے ہیں لیکن یہ کمپلینٹ ہوگی x official justice of peace کے پاس x official justice of peace یہ ہوگی 22 a 6 1 ٹھیک ہو گیا اگلا یہ تینوں کیا ہیں آپ کی remedies ہیں یا یہ ہوگی یا یہ ہوگی یا یہ ہوگی ٹھیک ہے یہ تینوں put the law into motion قانون سو رہا تھا اس کو حرکت میں لانا ہے تو ان میں سے کو remedy آپ کو ویل کرنی پڑے گی then offence ہو جانے ہو جانے کے بعد اگلی stage کیا آتی ہے وہ کہتا ہے اگلی stage آئے گی آپ کی investigation investi فوران سے پہلے investigation سٹارٹ ہوتی ہے جیسے کوئی کئی کوئی بھی offense ہوتا ہے offense ہوگا تو ماشینری حرکت میں آجائے گی آپ کو بتا ہے offense ہونے کے ساتھ ہی custodian of law کون ہے government تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے laws کیا سرکار بنام یا AD بنام سرکار یہ کیوں ہوتا ہے بنام AD یہ کیوں ہوتا ہے اس طرح کیونکہ یہاں پہ complaint چوری میرے کار ہوئی ہے پھر سرکار کی لینہ ہوگی میرا نام نہیں دکھا ہوگا لیکن اس کا تو لکھا ہوگا سرکار کا کیونکہ custodian of law کون سا ہے سرکار ہے government ہے اس وجہ سے investigation start ہوگی اب investigation کے لیے اور بہت سارے laws ہیں لیکن 156 اور 155 آپ کا دو ٹھیک ہے یہ investigation کو ڈیل کرتا لکھتے جائیں جس وقت تک آپ لوگ یہ مجھے لکھ کے نہیں دکھائیں گے اس کے 12 points with law اور اس کے یہ points 19 20 21 ہیں یہ جب تک مجھے لکھ نہیں دکھائیں گے میں آگے نہیں جانے دوں گا وہ دو دن لگے وہ چار دن لگے وہ پندرہ دن لگے وہ آپ دوں کی اپنی ہیڈ ہے ٹھیک ہے جی اچھا انویسٹگیشن اس لوگ کے تحت اگلی باد انویسٹگیشن کے بعد آپ کا نمبر سکس بیل ہوگی بیل اب دیکھیں یا ایف ایار ہوتی ہے جن کو پتا بھاگ بیل کرواتا ہے جس کو ہم پری اریسٹ کہتے ہیں پری اریسٹ وہ جو 498 اولی 498 وہ ہم پڑھیں گے بیل کی کی کائن ہوتی ہے وہ انشاءاللہ میرے بل کے بہت سار لیکچیز بھی پڑھیں چھوٹے چھوٹی بات پہ وہ آپ کو یوٹیو پہ مل جائیں گے اچھا اگر بیل نہیں ہوتی تو وہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اریسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اریسٹ بھی اریسٹ کے اندر یہ 46 to onward آپ 53 50 بل 67 تک جاتا ہے ٹھیک ہے اریسٹ کا پورا چپٹر آپ 46 to 67 تک پورا اریسٹ کو deal کرتا ہے وہ 167 بیٹا ٹھیک اچھا اریسٹ اگر اریسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کا remand ہوتا ہے remand کی کیا کائن سے اب میں کچھ کھول لے نہیں رہا سیمپل آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طرح ہم چلیں گے قانون جو پوری سیکونس ہے وہ کیا ہے remand آپ کا 167 بھی ہوتا ہے اور 344 بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے remand آپ کا win 67 and 344 بھی ہوتا ہے اس کے بعد اگلی بات آپ کا remand ہو نہ ہو کچھ بھی تعلق اس کے بعد چالان آتا ہے چالان 173 چالان ٹھیک ہے جس کو report ہم کیا کہتے ہیں under 173 چالان آئے گا چالان آئے گا یا پھر ایک kalandra بنے گا kalandra یہ definition ساری کے ساری ہم ایک کر کر جو اس کو define کریں گے چالان kalandra ہی کہتے ہیں اردو میں بھی kalandra انگریزی میں بھی kalandra ٹھیک ہے چلو جیسے بھی دیکھا ہیں جی لکھو کلandra کلandra یہ ٹھیک ہے کلandra یا چلان اس کے بعد کیا ہوگا چلان ساری موڑ اسے کہتے ہیں چارج آپ نے کیا پڑھنا ہے چارج چارج 2 20 1 2 2 40 CRPC کیا پڑھنا ہے چارج آپ کا پوائنٹ نمبر 11 ٹھیک ہے اب چارج جس آپ صرف یہ سمپل چارج پڑھ رہے ہیں چارج اب فریم نہیں ہو رہا وہ ٹرائل کوڈ کرتا ہے چارج اب چارج اس کے بعد آپ کا پری ٹرائل پرسیڈنگ ہوگی پری ٹرائل پرسیڈنگ یہ ساری کے سارے پرسیڈنگ کیا ہیں یہ جو ٹرائل سے پہلے ہو رہی ساری اب پری ٹرائل پرسیڈنگ یہ ہوتی اور بھی کچھ ہوتی ہیں کوپی سپلائے کرنا بلا 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 جس وقت چلان آ جاتا ہے تو میں انشاءاللہ وقت کے ساتھ جس وقت ہم پڑھیں گے وہ سمجھا دوں گا پھر جس وقت ٹرائل پری ٹرائل پرسیڈنگ ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کا کیا شروع ہوتا ہے ٹرائل ٹرائل کا وہ آپ نے دیکھا آگا 241 سے لے 250 اور پھر آگے سے 265 سے لے کر آگے 260 سے 265 اور یہ بہت ساری کائنٹ میں آپ ساری بتا دوں آگے ٹرائل کی بہت ساری اقسام ہم جب پڑھیں گے one by one دیکھت رہے آگے جی 13 ٹرائل آگیا ٹرائل کے بعد آپ کا اس وقت ہم پہ ہوگا evidence کیا ہوگا recording of evidence 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 کا section 353 to 365 evidence 353 to 365 یہ evidence کو deal کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد evidence اس وقت close ہوتی ہے اس وقت آپ کی آتی ہے statement statement under 300 وطالی and 342 evidence کی conclusion پہ evidence کے یہاں پہ بھی پورا qso آجائے گا پورا qso evidence 16 number ٹھیک ہے اب judgment آنے کے بعد کیا ہوتا ہے بندہ acquit ہوتا ہے یا convict ہوتا ہے کوئی ایک کام تو ہے ہی نا ٹھیک اب ایک شخص government تو چاہے گی کہ میں اس کو execute کر ہوں لیکن اس کے پاس remedies موجود ہے وہ کیا کرتا ہے appeal میں جاتا ہے appeal میں جاتا appeal آپ کے 404 سے 431 تک سارا کسارا آپ کا یہ اسی کو deal کرتا appeal کو ٹھیک ہے پھر اگلی بات آپ کا review criminal میں review نہیں ہوتا لیکن اگر کو پوچھا جائے review آپ لے کہنا review no review except except 369 no review except 369 clerical mistake کو درست کر سکتے ہیں 18 point and number 19 آپ کا revision revision یہ آپ 435 سے 449 یہ تک ٹھیک ہے یہ revision کو deal کرتا ہے آگے 20th point اب اگر پھر بھی کچھ نہیں بنے تو وہ کہتا ہے جی میں ایک رحم کی appeal کروں وہ کیا کہتا ہے pardon کے لئے جاتا ہے ٹھیک ہے وہ pardon میں اور pardon وہ آپ 45 ہے غالبن constitution پاکستان ٹھیک ہے وہ ہے pardon کے آج آج لئے ان کو بھی دونوں کو point دیں یہ alternative remedies ہیں ان کو numbering لگا دی تو یہ آپ کا total CRPC ہے اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے یہ آپ کا procedure چلتا ہے course میں practice میں یہ آپ کی ساری کی ساری آپ کی examination میں آتا ہے اس میں سے propositions بنتی ہیں total اب اس کو کھول کھول کے دیکھیں گے investigation بہت بڑا subject ہے فیار بہت بڑا subject ہے ہر چیز اپنی جگہ پہ subject ہے یہ 21 points آپ کے لئے most most important ہے آپ کو ایک criminal جو practice ہے یا criminal کا paper ہے جو attempt کر ہے اس کے لئے تو یہ آپ کو لکھنی آنے چاہیے انشاءاللہ پھر اس سے آگے آگے نیکس اس کو one by one لے چاہیے بہت ڈیو 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 ڈیو